اسلام علیکم ناظرین تاثیر آن لائن میں خوش آمدید ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامات اور خلیفہ سوئیم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے مہنگے داموں پانی کا قوان خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تو ناظرین اس واقعے کی مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے آپ کا لقب ذل نورین جس کے معنی دو نور والا کے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں جن کے نام حضرت سیدہ رکیہ اور حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ تھے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کئی دفعہ جنت کی بشارت بھی دی آپ رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہونے کی سعادت رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کو ان کی سخاوت کی وجہ سے غنی بھی کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ مسلمانوں اور اسلام پر اپنی دولت نچھاور کی اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوں تو دینی خدمات بے شمار ہیں جیسے کہ جنگ تبو کے موقع پر حضرت عثمان نے ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور ایک ہزار اشرفیاں جنگ تبو کے لیے اللہ کے راستے میں دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی اس کے علاوہ قرآن پاک کی نکلیں تیار کروا کر مختلف علاقوں میں محفوظ کروا دی گئی مسجد خوبہ کے لیے وسیح مالی امداد خود زکاة نکالنے کے طریقے کو رائج کرنا پہلے باقاعدہ اسلامی بحرے بیڑے کی تیاری وغیرہ شامل تھے نبوت کے تہرین سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی اور مسلمان سخت پریشانی کے عالم میں تھے مگر مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا اس کونہ کا نام بیر رومہ تھا یعنی رومہ کا کونہ پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا ایسا کرنے پر اللہ تعالی اسے جنت میں چشمہ آتا کرے گا جب حضرت عثمان نے اس بارے میں سنا تو فوراً اس یہودی کے پاس پہنچ گئے اور کونہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کر ڈالا اس یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کونہ نہ صحیح آدھا فروخت کر دو آدھا کونہ فروخت کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے اس طرح اس سے بھی زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا جنانچہ اس نے آدھا کونہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کونہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کونہ سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی زخیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کونہ بھی خریدنے کی پیشکش کر دی جس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کونہ خریدنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور جنت میں چشمے کی بشارت تو وہ پہلے ہی دے چکے تھے ایک مرتبہ ایک مالدار شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کونہ دو گناہ قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی حضرت عثمان نے اس کو جواب میں کہا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے تو اس شخص نے اپنی پیشکش بڑھا لی اور بڑھاتا چلا گیا حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو دس گناہ پیسے دینے کی پیشکش کر رہا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجر دینے کی پیشکش کرتا ہے تو ایسے وہ کونہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی فروغ نہ کیا یہ کونہ تب سے آج تک ویسا ہی ہے اور سعودی حکومت کے وزارت زراد کے ساتھ آج بھی یہ جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر ریجسٹرڈ ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی وزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی